جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیفی آزمی کچھ یادیں کچھ باتیں اور خاص طور سے مجواں کے حوالے سے کیونکہ سید سعید مہنی صاحب کیفی آزمی کے دستراست رہے ہیں اور آج بھی وہ کیفی کے خوابوں کی تابیر کے لیے کوشہ ہیں میں خود یہ دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے اکیڈمی کو قائم کرنے میں اور اکیڈمی کو چلانے کے لیے دن رات مہنی صاحب لگے رہتے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے کیفی صاحب کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ استقبالیہ تقریر کے علاوہ ان تمام باتوں کو بھی ہمارے ساتھ ساجہ کریں ہمارے ساتھ باتیں اور سر کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے منزل کی طلب ہوتی ہے جنہیں گرداب سے کب خبراتے ہیں محدود ہو جن کا ذوقِ طلب ساحل پہ وہ ہی رہ جاتے ہیں تو میں گزارش کرتی ہوں کہ سر یہاں تشریف لائیں خواتینوں حضرات، اپستید دیویہ اور سجنوں جناب صدر شارید عزبی صاحب آج کے محبان خصوصی چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر امار عزبی صاحب جناب انی سانسالی صاحب سابق وائس چانسلر عربی فاسی انسٹی جناب ڈاکٹر نبی صاحب سیگریٹی ہندی اردو ساہید ایوارڈ کامیٹی میں آپ سبھی لوگوں کا اس حال میں آپ کا استقبال کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گرمی کی شدت میں آپ کی محبت تحفی صاحب پر کی جو کے لیے تھی وہ بتا رہے کہ اس کو گرمی اس پر حاوی نہیں ہو سکی تحفی صاحب کا انتقال آج ہی کی تاریخ دس مائی دو ہزار دو کو آج سے اکیس سال پہلے ہوا تھا آج اکیس سال ہو گئے اکیس سال ہو گئے ٹھیک ہے صاحب آواز جو ہیتنی کفی ہے اکیس سال ہو گئے اور ہم ہر سال چودہ جنوری اور دس مائی کو انہیں یاد کرتے ہیں کیوں یاد کرتے ہیں تمام لوگ آئے اور گئے لیکن کفی صاحب کی شاعری اور ان کی زندگی دونوں ہی ہمارے لیے تھی دونوں ہی وہ کہا کہتے ہیں کہ میری شاعری اور میری زندگی سماج کے لیے واقف ہے اور صرف کہا ہی نہیں آپ ان کی شاعری دیکھیں تو ایک پینڈی سی لگتی ہے گمسم کفی بیٹھا ہوا ہے گمسم کفی بیٹھا ہوا ہے گمسم بیٹھا سوچ رہا ہے گھاس پہ کفی بیٹھا ہوا ہے گاؤں اس قدر ان کے ذہن میں بسا ہوا تھا کہ کفی آدمی ہمیشہ کہیں بھی جاتے تھے ابھی میں نے زیبا سے کہا کہ ان کا طریقہ کہا رہا تھا کہ انسالی صاحب نے بلایا یا مہار صاحب نے تو وہ سوچتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے لیے وہاں سے کیا ہو سکتا ہے تمام ملاقاتیں انسالی صاحب سے رہی ہیں اور میں ساتھ میں رہتا تھا تو میں نے دیکھایا کہ ہمیشہ یہی ان کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ اپنے گاؤں کی فلاہ اور بھگوت عمر کے آخری حصے میں جب آدمی بہت ہی آشائیس پرست ہو جاتا ہے آرام پرست ہو جاتا ہے اس وقت انہوں نے مجوہ آناک شروع کیا اپنے چالیس سال بعد اور چالیس سال بعد آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مجوہ کا قرض ہے میرے اوپر میں اس کو اتارنے کے لیے آیا ہوں آزادی کے پچاس سال بعد بیٹ جانے کے بعد بھی تحصیل ہیڈکوارٹر سے دو کلومیٹر کی دوری پر مجوہ ہے سڑک تھی وہاں کوئی سڑک نہیں تھی اور پانچ حکومتیں ننڈن مہگونا کے وقت سے لے کر کے چنج ہوتی رہی اور آخر میں جا کے ملاقصہ ملکس میں وہ مکم ملکس ہے محمد صاحب نے انہوں نے بھی آڈر کی انہوں نے بھی مدد کیا ہے تو وہ کہا کہتا ہے میں جتنی بڑی جیٹی روڈ جو ہے کیسے بن گئے میں تو دو کلومیٹر کی سلک دھن رہا ہے تو ان سے یہ سیکھنے کا موقع مجھے ملا سینتی ایٹ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور دو ہزار دو تک رہی دو ہزار دو کے بعد پھر ایکیڈمی تو پہتالیس سال مجھے ان کے ساتھ رہنے کا سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملا اور وہ کار جو میں نے جو سیکھا تو میں نے اس کے بدل میں یہ ایکیڈمی تیار ہوئی سبھی لوگ یہ شبانہ جی کا ہاتھ ہے شبانہ جی کی سرپرستی رہی ہے سارے لوگوں کی سرپرستی رہی لیکن کیفی صاحب کا ایسا نام تھا کہ ہم کہیں بھی نرین جی بیٹھے ہوئے سچوالے کے مجھے ساتھ ہیں بہت سے اس طرح کے لوگ نگر نگم میں کہ کہیں بھی فائل جاتی تھی لیکن کبھی اس کے لئے کوئی منع نہیں کرتا تھا کیونکہ صحیح کام کے لئے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے کبھی نہیں تو آج کا موضوع جو ہے کچھ باتیں کچھ یادیں ایسا ہے کہ اتھر بھائی جو لکھنہو میں راکیش جی جو ان کے پارٹی کے لمبالدار ہیں کہ اچھا یہ چیز راکیش جی کو مجھے دیکھ کے اور یاد آگئی کہ یہ لوگ لاز رنگ بہت پسند کرتے ہیں اور کائفی صاحب جب گھر سے نکلتے تھے تو اپنی پارٹی کا جو ان کا کارڈ ہوتا تھا جب کرتا پہن لیتے تھے تو وہ کارڈ اٹھا کے پہلے رکھتے تھے اس کو چومتے تھے اور چومنے کے بعد چلتے تھے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اصول پر ہمیشہ قائم رہے کبھی چینے لیکن اپنے کام کے لئے اٹل جی سے بھی اگر ان کو ملنا پڑا سمجھا گاؤں میں چکبندی ہونی تھی تو اس کے لئے کہنا میں اٹل جی سے اور اس پر چکبندی پر ایک نظم انہوں لکھ دی جس کے دو تین شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں خلوص کی اس سندلی غبار میں ہے محبت آج بھی زندہ میرے دیار میں وہ دیکھو بھاگے چلے آ رہے ہیں کالے کوٹ دیکھیں کالے کوٹ صاحب ایک بیٹھے بھی ہو جاوی صاحب وہ دیکھو بھاگے چلے آ رہے ہیں کالے کوٹ یہ سہر اردنی صاحب کی ایک پکار میں ہے کیفی صاحب سماجیت کے رومانیت کے ہر طرح ہے لیکن تند و مزہ بھی ان کی شاعری میں رہا اور تند و مزہ ایسا رہا جو سماج کے لئے رہا نجانے کیسی ہوئی ہے یہ آپ کی چکبندی نجانے کیسی ہوئی ہے یہ آپ کی چکبندی کہ میری قبر کسی اور کی مزار میں تو اس طرح کے شعر کیفی حضبی زندگی میں جو لوگوں کو سبق دیتے ہیں ان کی شاعری اور ان کی زندگی دونوں ہی عوام کے لئے تھی اس لئے اس دھوپ میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور ہماری زندگی کا پرگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بی انڈائی صاحب ہمارے بہت ہی خریبی ہیں کیفی صاحب کی بیچارہ دھارہ سے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اپنے گاؤں میں وہاں جو ہے انہوں نے لائی بیریری قائم کر رہی اور اس پیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی منچ پر جشٹس شبیل حسن صاحب ہائی کورٹ بی ایل جوسی صاحب یہاں پہ تھے اور انہوں نے کیفی صاحب کے کاموں کو سنا اور کہا کہ اس طرح کا کام انہوں نے گاؤں میں کیا ہے تو جشٹس شبیل حسن نے کہا سن لیے کہ ان سے سبق لے کر کے لوگوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں سکول قائم کی ہیں صرف کائفی صاحب کے کام کو کرنے کے طریقے کو اس کو یاد دلانے کے لئے ایک آج کا پروگرام ہے یہ آج جو ہے ڈاکٹر فیدہ حسین پارٹی کے آدمی ہے راکش بھئی آپ کے کل میں نے پوچھا پوچھا کیا کام ہے ہم نے کہا یہ میرا پروگرام ہے انہوں نے کہا کہ میں تک سویا ہوا تھا جس گاؤں نے جس نے مجھ کو ڈبل پی جی کرایا میڈکل کالیس سے میں وہاں کچھ نہیں کر رہا ہوں لیکن آج کائفی صاحب کے میں قریب رہا ہوں تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم ہمارا وجود جہاں سے گھگنپور ہاؤ سوچ دسیری ہاؤ سوچ ہر آدمی نام تو لکھتا ہے لیکن آپ وہاں کے لئے کر رہے ہیں ہم اس کو سوچ نے کی ضرور تھے اور آپ کے جانے سے اگر انساری صاحب اپنے بطن جائے اممار صاحب اس پر مہین کو سلام کرتا ان کے اس جذبے کو انہوں نے قیفی صاحب کے اس راہ کو اپنا کہ محمود آباد میں اتنی بڑی انشری کام کی اور ہمیشہ کوش رہتے ہیں دن میں ہفتے میں کوئی ایسا جہاں میں سبتتا ہوں کہ صبح شام محمود آباد کے لئے کوش شکتے کیونکہ اس زمداری بنتی کہ ہم جہاں کی وجود ہیں جس بٹی نے ہمیں بنایا ہے ہم اس بٹی کے بارے میں سوچائے جہی آج کی اس کا محقصد ہے اور اس پر ابھی آپ سارے لوگ روشنی نہ لیں گے میں شاہد ریشو حضر وقت شکریہ